السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام سامین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے اسٹوری آف پروفرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ واقعات مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈیٹ کے ساتھ 22 اپریل 571 اسویں واقعہ فیل کے پچاس یا پچپن روز بعد نو ربی الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے 571 اسمی کو پیدا ہوئے چار یا پانچ میلادی قبیلہ بنو سادھ میں قیام کے دوران عمر کے چوتھے یا پانچمیں سال آپ کے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا ہاتھ سرجری کی گئی سینے کو نکالا گیا جبریل امین نے نکالا جو پہلا واقعہ تھا جب چھ سال کے ہو گئے تو ماں آمینہ دنیا سے گزر گئی اور باپ تو پہلے دنیا سے گزر چکے تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو یتیم پیدا ہوئے چھ سال کے عمر میں امی گزر گئی سولہ ملاد النبی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سال کے ہوئے تو حلف الفضول نامی ایک کمیٹی بنی سوشل ورک کے لیے سب لو خدمت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک رکمے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے جب ہوئے دادا گزر گئے عبد المطلب پھر اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس سال کے ہوئے تو بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا اور حجرِ اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا مسئلہ تھا لوگوں نے اپنی انگلیاں خون میں ڈبوئی تھی پلاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ جھگڑے کو ختم کرا دیا ایک بڑا کارنامہ ہے آپ کا جب آپ پیتیس سال کے ہوئے اب آپ نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے تو چھے سو دس اسویں جبریلِ امین آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے اور سورہ الک سورہ نمبر چھینوے کی شروع کی پانچ آیتیں اتری اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرع ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم کہاں غارِ حرامے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھالیس سال کے ہوئے ابو جہل نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیتالیس سال کے ہوئے تو تین سال کے لئے شیوی عبی طالب ٹیٹنشن کیم بول سکتے ہیں تین سال تک صحابہ کرام کے ساتھ آپ وہاں بند رہے آج ہم اور آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کوئی ایسی نہیں وہ لوگ پتے کھائے ہیں چمرے کو پانی میں بھیگو کر چاٹے ہیں بڑی تکلیف کی زندگی گزری ہے تین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچاس سال کے ہو گئے پچاس سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پچاس سال ہوئی تو جیل سے رہا ہوئے شیوی عبی طالب سے رہا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا کیونکہ ابو طالب دنیا سے چلے گئے پھر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دنیا سے گزر گئی تو یہ عام الحزن تھا پچاس سال کے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا گیارہ نبوت یعنی نبوت کے گیارہویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال میں نبی بنے ہیں اب آپ کی عمر ہو گئی ایک آون سال یعنی گیارہ سال نبوت کے ہو گئے پہلے آپ محمد بن عبداللہ تھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہیں چالیس سال کے بعد گیارہ نبوت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے گیارہ سال کے بعد مدینہ کے چھے لوگ آئے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نکاح آپ نے کیا مگد رخصتی مدینہ جانے کے بعد ہوئی بارہ نبوت نبی بننے کے بارہ سال کے بعد آپ کا سینہ دوبارہ چاک کیا گیا اور میراج کا واقعہ پیش آیا نبی بننے کے تیرہ سال کے بعد جب آپ کی عمر تیرپن سال تھی تو مکہ میں قریش کے ایک آدمی نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جب آپ کی عمر تیرپن سال تھی اور نبوت کا تیرہ سال تھا یعنی نبی بننے کے تیرہ سال کے بعد مکہ کے اندر قریش نے میٹنگ بلائی اور سب لوگوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی پلان بنایا ابو جہل آگے آگے تھا اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد تیرہ سال تک مکہ میں رہے تیرہ ستمبر 622 اسمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الویدا کہا اور آپ کی عمر اس وقت تیرپن سال تھی پارہ ربیو الاول بائیس ستمبر 622 اسمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ منورہ پہنچ گئے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آگئے دو ہجری میں غزوہ بدر ہے تین ہجری میں غزوہ اہد ہے چار ہجری میں امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس کا ذکر ہے پانچ ہجری میں غزوہ احضاب غزوہ خندق ہے کہ خندق خدا گیا مکہ کے لوگ جو تھے وہ کس طریقے سے چڑھائی کیے بالاخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی غزوہ بنی مستلق بھی ہے جس میں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تحمت لگائی نوزب اللہ چھے ہجری میں صلحہ دیبیہ کے واقعات ہیں سات ہجری میں غزوہ خیبر ہے آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہے نو ہجری میں غزوہ تبوک ہے دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے حجت الودا ہے گیارہ ہجری انتیس سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے بارہ یا تیرہ دن تک آپ بیمار رہے سر میں درد رہا بارہ ربیو الاول پیر کے دن چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون آپ کی عمر ترسٹھ سال تھی چودہ ربیو الاول بروز بدھ راک کے وقت خجرہ آئیشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیر عمل میں آئی تو یہ مختصر سی کہانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرتے رہے آپ سنتے رہے میں سناتا رہوں مجلس کا بھی ختم نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ